رمزہ بور رمزہ بور رمزہ بور رمزہ بور رمزہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالقِ ازل کے لئے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لئے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جن کے نام فرشتوں نے بھی سملسا اللہم صلی اللہ وآرم السلام علیکم ناظرین آپ تمام عالم اسلام کو جشنے ظہور امام حسن علیہ السلام ابن امام علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو اے پلس کی اور اے ٹی وی کی خصوصی نشریات نور رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا مذبان سید ترحان علی وارث حاضر خدمت ہے اور میرا سلام آپ تمام ناظرین اور تمام حاضرین کو پہنچے آج چونکہ آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے اور آج بڑی سعادت والی شب گزر رہی ہے کیونکہ اب شب لگی ہے اس نواسہ رسول کی کہ جو رسول خدا کے لخت جگر ہیں امام حسن علیہ السلام کی ذاتِ اقدس ان کی سیرت پر گفتگو کرنا یہی آج ہمارا موضوع ہے امام حسن علیہ السلام پندرہ رمضان تین ہجری دنیا میں تشریف لائے اور آئمہ تاہرین میں آپ دوسرے امام ہیں اور پنجتن پاک میں آپ کا نام شمار ہے نواسہ رسول ہیں مولا علیہ السلام کے فرزند ہیں بی بی سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام رکھا اور مستند حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جوانہ نہ جنت کے سردار بھی ہیں ان کا لقب حسن ہے ان کا نام حسن ہے لقب مشتبہ ہے اور ان کی سخاوت پوری دنیا پر آشکار ہے آج ہم امام حسن علیہ السلام کی صیرت تقیبہ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں میں ان کا تعرف کراتے چلوں ہمارے ساتھ علی وقار قادری صاحب روز کی طرح آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ آج ایک اور علی ودین موجود ہیں سکولر ہیں سید آکف قازمی صاحب آکف رضا قازمی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ فرانسپیشن میں ہمارے شریف لائے اور آپ دونوں صاحبان کو بھی ولادت امام حسن علیہ السلام بہت مبارک ہو ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کی مائناز ناتخان عزم بحید صاحبہ یہ کلوی ہمارے ساتھ تھی آج بھی ہمارے ساتھ آپ کو بہت شکریہ خوش آمدیر کہتے ہیں بہت شکریہ ایک اور ناتخان ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جنہوں نے پی ٹی وی پر بہت سارے کلام بھی پڑھے اور ان کی وجہ شورت بھی ناتخانی ہی رہی یہ اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتی لیکن دل کی آنکھوں سے مدینہ دیکھ کر ناتین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے پڑھتی ہیں کہ پڑھتی ہیں نظر ہم سب کو آتا ہے آلیا رشید صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسویشن میں آج شریک ہو بہت شکریہ کہ مجھے ٹی ٹی وی پلس نے مجھے موقع دیا کہ میں پرفارن کر سکتا ہوں بہت شکریہ آچھا آپ کو مائی کا بھی دیتے ہیں آپ یہ آلیا صاحبہ آلیا رشید صاحبہ آگے مائی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں جی میں یہ کہہ رہی ہوں میں اے پلس اور اے ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پروکار سعادت پر پرفارن کرنے کا موقع فراہم کیا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آپ کو بھی امام حسن علیہ السلام کی بلادت بہت مبارک ہو ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں سینئر آرٹسٹ ہیں پوری دنیا میں ان کی پہچان بھی ہے اور فن مزا کے حوالے سے یعنی کومیڈی کے حوالے سے ان کا بہت نام جانا پہچانا ہے بہت سارے ٹی وی سیریلز میں کام کیا ہے لوگوں کے چہروں پر مسکراہت لے کر آتے ہیں اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس حاصل کر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جتنے بھی ہمارے سیلیبیٹیز ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں کام کیا پاکستان کی پہچان بنے ان کا ایک فیس وہ بھی ہم سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وہ ایزا مسلمان کیا کیا فرائز انجام دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو موجود مہمان ہیں ان کا نام لوں گا ان کا نام ہی ان کا بہت بڑا تعریف ہے جناب عرفان کھوسر صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹا الحمدللہ اور آپ سے ملاقات آج میری پہلی بار ہو رہی لیکن مبارک بات نہ آپ کو دیتا چلوں حج آپ نے تین بار ماشاءاللہ سعادت حاصل کی یہ حج کی اور اللہ وہ حج قبول فرمائے اور آپ کو بھی امام حسن علیہ السلام کے دور بہت 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 مبارک آئیے ناظرین ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہم علماء اکرام کی طرف سکولر حضرات کی طرف چلتے ہیں تاکہ امام حسن علیہ السلام کی صیرت طیبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکیں اور لوگوں کو علم باٹ سکیں اسلام علیکم علیوکار صاحب کیسے ہیں آج ہم موضوع پر بات کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے اور ظاہرہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس میں ایک رات جو ہے اگر ایک رات ہو تو وہ بھی بہت کم ہے راتیں گزر جائیں میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم گفتگو تو کریں لیکن پہلا سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کیا کوئی بشارت دی گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ ببارک صلی اللہ شکریہ جی آپ کو بھی مبارک ہو اور تمام علیہ السلام کو امام حسن کے ولادت مبارک بلکل امام حسن کیونکہ جو غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں جو بڑی حصتی ہوتی ہیں ان کے معاملات شروع سے ہی غیر معمولی اور بڑے لیگل کی ہوتی ہیں امام حسن کی ولادت سے قبل حضرت ام الفضل آپ کو خواب آیا اور آپ نے وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا خواب یہ تھا آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کے ایک ٹکڑا کٹا ہے خواب میں اور وہ میری گود میں آکے گرکی آئے اور وہ پریشان ہوگی یعنی ظاہری خواب کی نویت دیکھ پریشان ہوگی حضور کی بارگاہ میں آگئی حضور مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ فاطمہ کے کارے ایک فرسند پیدا کرے گا اور اس کی تربیت کچھ عرصہ بات تم کرو گی تمہارے زیرے مطلب رہے گا تمہارے پاس رہے گا مام حسین کی ولادت کے بعد ربی مام حسن پھر تھوڑا عرصہ ان کے پاس چلے گی تو آپ کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بشارت دے دی تھی اور اس بشارت کی رسول اللہ نے اپنے زبان مبارک سے تصدیق کر دی تھی سبحان اللہ اچھا ایک اور سوال میں ہمارے آج میں مہمان ہیں سید عاصف عاقف قازمی صاحب آپ سے ایک میرا سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت قرآن کی کس صورت کی عملی تفسیر ہے سب سے پہلے تمہیں اپنی طرف سے اپنے تمام حاضرین انہوں کو مولا کائنات امیر کائنات مولا حسن امیر علیہ السلام کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت چکلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سوال کیا ہے سورہ مبارکہ القوسر یہ سعادت کا شجرہ ہے بسم اللہ 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 کہ ہم نے تمہیں کسرت سے اولاد عطا کی سبحانہ سورہ مبارکہ القوسر امام حسن علیہ السلام کا تعارف ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی وقار قادر صاحب کیونکہ سوالات امام حسن کے مطالب بہت ہیں کچھ لوگوں نے کالز پر بھی لکھوائیں کیونکہ ہم جب لائف کالز کے لیے کہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تواتروں سے کچھ سوالات ہیں وہ ہم آپ سے کر لیں فیض حاصل کر لیں اس کے بعد مزید اس تفصیل میں طائبہ آپ جی اور علیہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں گفتگو میں آڈینس بھی کوئی سوال کرنا چاہیں اسی موضوع کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام کی صیرت کے حوالے سے تو ضرور آپ ہمارے ساتھ شامل رہ سکتے ہیں اچھا علامہ علی وقار قادر صاحب یہ بتائی کہ امام حسن علیہ السلام کا فضائل و مناقب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان کی وضاحت کے یہ تو ایک سمندر ہے بے شامل وضاحت تو نہیں لیکن اس کے اندر سے ایک دو چیز ہے چیز ہے دانداری میں اتھا ہوں صحیح بخاری میں حدیثیں باقی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ بے شاہد یہ آپ نے اپنے انٹروم میں بھی حدیث پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا میں نے اس کا عربی وطن بھی پڑھ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے دو شاہزاد حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے اب میری بیٹی چھوٹی ہے تو وہ کہتی ہے پاپا یہ جوانوں کے سردار ہیں تو بوڑوں کا سردار کون ہوگا اور بچوں کا سردار کون ہوگا سوال بد ہوتا ہے ملکو تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا جنت میں سارے جوان ہوں گے یہ تو ایک منصب جوانوں کے سردار ہیں تو جنت میں کوئی بوڑا کوئی بچہ نہیں ہوگا جنت میں سارے جوان ہو کر جائیں گے اور چونکہ سارے جوان ہو کر جائیں گے لہٰذا یہ فرمانا کہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مومن اور ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ سربراہیے حسن و حسین میں ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا عرفان صاحب امام حسن علیہ السلام کا ایک کال ہے عزت بھی ملے لیکن اس کے بعد وہ شکر ادا نہ کرے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب سے ٹیلیویجن پر آئے ہیں آپ کو جو صلاحیہ پر انلہ نے عطا کی ہے اور آپ ماشاءاللہ اب تک اسی طرح چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ بھی شکری ہی ہے ذرا آپ بتائیں گے کہ آپ آپ کس انداز سے اس کو لیتے ہیں کہ شکر ادا کرنا جو امام حسن علیہ السلام رشاہ کی ہے میں نے اللہ سے جب بھی دعا مانگی ہے میں نے صبر اور قنات کی دعا مانگی ہے سبحانہ اللہ کہ یہ دو چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ عطا کر دے اور جب یہ دو چیزیں انسان کے دل میں بس جاتی ہیں تو وہ پھر شکر ہی ادا کرتا ہے واہ سبحانہ اور پھر اس کو عطا ہی عطا کر دے اور شکر کو ہے نعمتوں کے دروازوں کو کھلتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور میں آپ کی اس محصول میں ہو سکتا ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ میں سب سے کم علم انسان یہ آپ کی ان کے ساری تو یہی دعا اپنے لیے مانگی یہی دعا اولاد کے لیے مانگی کہ یا اللہ انہیں صبر اور قنات عطا کرمانا تاکہ باپ کی خوش خسمتی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کی اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور شاید اس سے کوئی میرا بھائی یا بہن اختلاف بھی کرے میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کا اس مقام پر اگر پہنچ جانا باپ کی زندگی میں ہو تو مرنا آسان ہو جاتا سبحانہ سبحانہ تو اس دعا کے اس منظر میں میں نے اپنی آسانی کی دعا دی کہ مجھے یہ نہ ہو کہ میرا ایک بچہ یا میری کوئی بچی میری الحمدللہ پانچ بیٹیاں اور چار بیٹے سبحانہ سبحانہ پانچ ہی بہنیں تھی ماشا تو میری ایک بچی رہ گئی ہے جو پڑھ رہی ہے اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ وہ وقت جب مجھ پر آئے تو اس سے پہلے میں اس کے فرض سے بھی سبح دوش ہو جاتا سبحانہ الہیہ تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں باقی تو خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جانا ہے تو مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں رہی میرے پاس کوئی مادی دولت بھی نہیں ہے اور میں نے کسی کا کچھ دین نام بھی نہیں سبحانہ تو میں اپنے آپ کو بڑا اس معاملے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اور میری دعا ہے کہ ہر مسلمان بہن بھائی کو اللہ تعالی ان کی زندگی میں ہی اولاد کی خوشیاں اور وہ سیٹل ہوئے ہوئے ان کو نظر آئیں اور وہ ملیں عشاء امام صلی اللہ علیہ السلام دسترخان بڑا مشہور ہے اور یہ جب مسجد نبی سے ہم نکلتے ہیں روزہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد آپ بھی بیر اسلام فرمائیے جب جیسے ہی دروازے سے بہار آتے ہیں مسجد نبی سے یعنی روزہ رسول سے جب بہار آتے ہیں اس دروازے سے بہار آتے ہی جو وائٹ کلر کے ٹائلز لگے ہوئے یہی محلہ بنی حاشم اور یہی پر امام حسن علیہ السلام کا وہ سقیدے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ رحمت اللی العالمین کے نواسے ہیں یہ گھرانہ سب کے لئے رحمت بن کر آیا ہے صرف ایک مکتب فکر کے لئے ایک مذہب کے لئے نہیں ہاں دینِ خدا اور سیرتِ نبی کی پیروکاری کرتے ہوئے اس کو عملی مظاہرہ کرتے ہوئے امام حسن نے سب کے لئے دسترخان صلی اللہ پوری دنیا میں مشہور تھا آپ ہی بتائیے کہ ظاہر ہے آپ ایزم مسلمان بھی ہیں اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی ہیں پنجیتن پاک اللہ علیہ السلام کی ماننے والے بھی آپ نے بھی اور ہر مسلمان کے اندر وہ سیرتیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں تھوڑتا آپ نے اپنے گھر مہمان نوازی میں دسترخان کے حوالے سے جس قابل ہو میری یہی کوشش ہوتی ہے ہم نے آپ کے بارے میں سنا تو یہی ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آجا تو بڑا خود ہوئی ہے اور یہ کام میری ماں نے مجھے سکھایا تو اس کے بعد میں نے یہ اپنا فرض سمجھ لیا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں دو ہزار پندرہ میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ علیہ السلام میں جگہ تفرمی تو ایک اور دلچسپ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں بارہ سال کی عمر تک امام کا فقیر بنتا سوال سوال تو میری پیدائش جو ہے وہ سات محرم کی ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہے اول و آخر صحیح جیسے آپ نے فرمایا آپ جتنا میرا علم تو نہیں ہے لیکن کہ وہ رحمت للعالمین ہے کل عالم کا رب ہے تو بس اسی کو میں انسانیت کو مذہب سمجھتا ہوں انسانیت سب سے پہلے درکار ہے وگرنہ عبادت تو شیطان میں بھی بڑی بہت اچھی بات اور یہ انسانیت اور ان کے ساری اللہ کی فرما برداری یہی انسان کو عظمت بناتا ہے اور نظرین آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا امہ کو تمام انسانوں کے لیے خیر والا بنایا ہے اور اب میں علمہ سید عاکی فرزا قازمی صاحب کی طرف آوں گا سوال کی طرف سوال میرا یہ ہے اس کے بعد سوال میں آپ سے کر کے ہم بریک پہ جائیں گے جواب ہم سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے اور پھر آ کے اس پر مسئل تفصیل میں بات کریں گے سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے فضائل قرآن کریم کی روح سے ذرا اگر آپ کچھ فضائل بیان کر دیں کیونکہ میں جانتا ہوں فضائل بہت ہیں وقت ہمارے پہ محدود ہوتا ہے لیکن اس وقت میں میں آپ کیونکہ بہترین سکولر ہیں اور بہترین طریقے سے احسن طریقے سے ہمیں کچھ فضائل ہمارے ذہان کو ماتر کرنے کے لیے کچھ بیان فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فضائلت کو کسی شخصیت کے اندر بھی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا تک جڑا ہوا کس حد تک جڑا ہوا اور پھر جو فضائلت میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے مطابق قرآن کریم میں جب واقع مباحلہ پیش آیا تو میرا خیال ہے اللہ نے بھی جو فضائلت بیان کی ہمارے سے بھی جو آپ سننا چاہتے ہیں واقع مباحلہ میں جب عیسائیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کیا تم اپنے بیٹے لاو ہم اپنے لے آتے ہیں بظاہر تو حضور کا بیٹا کوئی نہیں تھا لیکن قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقُلْ تَعَلُوا نَدُوا اَبْنَا ان سے کہو آپ نے بیٹے لے تم آپ نے بیٹے لے بظاہر تو بیٹا نہیں تھا تو امام حسن علیہ السلام کی فضیلت میں اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے خود کہا حسن مجتبہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے سبحانہ اور سب سے بڑی فضیلت باقی تو پھر کمالات ہیں باقی سرکار کے اخلاقات ہیں سیرت ہے سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ نبوت کا بیٹا ہے رسالت کا بیٹا ہے جس کو اللہ اپنا حبیب کہتا ہے شافی معاشر کہتا ہے سگد المرسلین کہتا ہے خاتم الانبیاء کہتا ہے یہ فضیلت بھی کم نہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسن کا نام حسن مجتبہ اور اس میں ایک اور میں اضافہ کرتا چلے جاؤں زمین پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا عام اتحار کے نام خود اللہ نے رکھی ہے جو اللہ محفوظ پہ محفوظ ہے اور وحی کے ذریعے جبرائیل نے پیغام پہچایا یا اللہ محفوظ کا متعلق کر کے حضور نے بتایا کہ یہ حسن ہے یہ حسین ہے یہ فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے لیکن ایک وقفے کا وقت ہوا ہے ہم آتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ دیکھتے رہیے نور رمضان اس گفتگو کا موضوع اسے طرح چلتا رہے گا اور ناتیا کلام بھی ہوں گے ہم بھی پڑھی جائے گی قوالی بھی ہوگی اور منعقب بھی بیان فرمائے جائیں گی تو آپ دیکھتے رہیے نور رمضان